دوستو آج ہم بات کریں گے باواشیریا نے کے پائلز کے بارے میں کیونکہ آج کے سمعے میں پائلز بہت ہی تیجی سے فیلنے والے بیماری بن گئی ہے کیوں یہ فیلتی ہے کیوں یہ بنتی ہے اور کیا اس کے لکسن ہوتے ہیں آج ہم یہی بات کریں گے اور کس طریقے سے اس کا اپچار بھی گھر بیٹے کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے تو آئیے دوستو جانتے ہیں پائلز کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پائلز کیوں ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا جو کارن بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھی طریقے سے جو ہے اپنے کھان پان پر دھیان نہیں دیتے ہیں ہم رات کو دیر رات تک جاگتے ہیں اور صبح کو لیٹ تک سوتے ہیں لمبے سمیت تک ڈرائیونگ کرتے ہیں اس کارن بھی پائلز کی سمسیاں ہو سکتے ہیں اور بہت سی مہلائی تو ایسی ہوتی ہے جن کو بچے کو جنم دیتے وقت جو ہے پائلز کی سمسیاں ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم اچھی طریقے سے کھان پان نہیں کھاتے ہیں تو ہمارا سریر جو ہے دیرے دیرے ہمارا پیٹ خراب ہونے لگتا ہے جس کارن ہم جب مل تیاغنے جاتے ہیں اس وقت کافی جور لگانا پڑتا ہے اور اسی کارن پائلز کی جو ہے سروات ہوتی ہے جب زیادہ جور لگاتے ہیں اور پیٹ اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوتا ہے جو مل دوار ہوتا ہے وہے دیرے دیرے باہر کی طرف رک کرنے لگتا ہے اور وہے پائلز کی بہت بڑی سمسیاں بن جاتی ہیں اگر پائلز کا صحیح سمی پر علاج کیا جائے تو یہ ایک بہت چھوٹی بیماری اور بہت کومن بیماری ہے لیکن اگر اس کو لونگ ٹرم ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ گھا تک روپ بھی لے سکتی ہے تو دوستو جیسے کی اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوگئے پائلز کس طریقے سے جو ہے سریر میں پرویس کر رہی ہے اور بہت ہی زیادہ کومن بیماری ہو گئی ہے تو اب ہم جانتے ہیں کہ پائلز کو گھر بیٹھے کس طریقے سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو ناریل کا تیل بہت ہی زیادہ اچھا مانا جاتا ہے پائلز کو ٹھیک کرنے کے لئے کیونکہ ناریل کے تیل کا استعمال کرنے سے بھی پائلز کو ختم کیا جاتا ہے اس میں انٹی سیپٹک گھن ہوتے ہیں جو کہ دوہزار اٹھارہ کے ایک ریسرچ میں پایا گیا کہ اس میں موجود انٹی ایفلومیٹرک گھن سوجن کو کم کرتا ہے یہ ہے بہوشیر کے درد کو کم کر دیتا ہے اور کچھ دنوں تک لگانے سے بہوشیر کو ہمیشہ کے لئے بھی ختم کیا جا سکتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار اپنے مل دوار پر اس کو ضرور لگائے اور جب بھی آپ صبح کے سمیں جب سوچالے میں جاتے ہو تو آپ جب پیٹ ساف ہو جائے اس کے بعد بھی آپ اس کو اپنے مل دوار پر لگا سکتے ہو اور اس کے بعد ایک کوٹن لے کے اس کو اچھی طریقے سے ساف کر لیں اس طریقے سے آپ کے پائلز میں جو آپ کو درد وغیرہ ہوتا ہے اس میں آپ کو کافی رہت مل سکتی ہیں اور آپ کی پائلز بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر آپ کی پائلز بہت زیادہ پورانی ہو گئی ہے تو پلیس آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے جو کی اسپیس لیسٹ ہی پائلز کا ہو آپ اسے جرور اس کے بارے میں کنسلٹ کریں اور اپنا ٹریٹمنٹ جرور کرائیں جیسے کی میں نے بتایا کہ یہ ہے جتنی لمبی ہو جاتی ہے اتنی ہی زیادہ گھا تک ہو سکتی ہے تو پائلز کو بلکل بھی ہلکے میں نہ لے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک شیئر جرور کریں جہیں دوستو